کی گنتی میں گلتی ہے مولانا انسار عظم میں آپ کی ماتھ آتا ہوں آپ نے بولا اس بچے نے قربانی دے دی اس بچے وہ بچہ شہید ہو گیا لیکن سیاست جو نہ کروائے امنت اللہ کھان کہتے ہیں کہ اللہ اس بار ظالموں کو سزا دے گا اور شہین باگ سے یہ سزا شروع ہوگی اور ناندیڑ میں آپ کے پری اسٹوڈنٹ کیا کہتے ہیں شرجل امام کیا کہتے ہیں اور کانگریس کے ریتاؤں کی تو کیا بات کریں آپ نے پری اسٹوڈنٹ تو ایسے کہہ دیا جیسے ڈیلی ہمارے گھر پہ آکے کھانا کھاتا ہو وہ نادیڑ میں جس شخص نے بھی بولا ہے بلکل سراسر غلط بولا ہے ہم اس کے پکش میں نہیں ہے تو شہین باگ میں ایک تقریر کریے اس کے خلاف جا کریے کریے شرجل امام کے خلاف تقریر یہاں سٹوڈیو کے اندر بیٹھ کر آپ لوگ کچھ کرتے ہیں شہین باگ کے اندر نارے کچھ لگواتے ہیں ہمارے ساتھ مجبوری یہ ہے کہ جب ہمارا نمبر آتا ہے تو کئی طرف سے حملہ ہونا شروع ہو جاتے ہیں ابھی تک تو کئی سے حملہ نہیں ہوا سوال آپ کو حملہ لگتے ہیں لیکن شرجل امام کے جو تیر ہیں وہ آپ کو حملہ نہیں لگتے لیکن ناندر میں جو کہتا ہے کہ ہم دو فٹ نہیں اس سرکار کو بیس فٹ نیچے کمر میں کھوٹ دیں گے وہ آپ کو حملہ نہیں لگتا دکھتی بات تو یہ ہے چار مہینے کے بچے کی موت آپ کو قربانی نظر آتی ہے اور سوال آپ کو حملہ نظر آتی ہے جواب دیجئے سن لیجئے پبلک کر رہے ہیں اب بتائیے کیا کہیں ایک آدمی نے بولا کر رہے ہیں اب آپ کریے اب آپ ایک آدمی نے بولا بھائی ایک آدمی نے بولا کر رہے ہیں یہ ایک آدمی ہے آپ سنیے کہیں پبلک کا ووٹ کروا لیتے ہیں 19 میں ووٹ ہوا تھا دیکھیں آپ لوگوں کا کیا شروعہ پھر بھی چین نہیں پڑھتا آپ لوگوں کو بولیا اس کا مطلب یہ ہوا کہ جتنے لوگ بیٹھے سبھاچپائی سمرتک ہیں ہم کسی راجنیتک پارٹی یا دل کے نہیں ہیں ہم سٹوڈینٹس ہیں یوہ ہیں اور اسی پہ بات کر رہے ہیں بولے بھی تو تو یا دеня میری پنگا تو آپی نے لیا ہے competitive وہ شردی علم سٹوڈنٹ ہیں یہ سٹوڈنٹ نہیں ہوسکتا یہ بیٹھ کی سٹوڈنٹ نہیں ہوسکتا یہسوسٹ نہیں آپ کیا بولیے نہیں چالیس سیکنڈ نہیں تین منت چوار سیکنڈ لوں گا میں اب بات سنیے میری اتنا تو نہیں ملے گا بولیے نادیر میں جس شخص نے بھارت سرکار کی قبر کھودرے کی بات کی ہے ہم ایسے لوگوں کو چاہتے ہیں کہ وہاں کی حکومت کو چاہیے کہ اس کو جیل کے اندر ڈالے کتائی ایسے جملوں کی گنجائش نہیں ہونی چاہیے مارکٹ میں دوسرا شرزیل امام کے لیے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں شرزیل امام کا ہماری قوم سے ہمارے مذہب سے کوئی لینا دینا نہیں وہ کیا بکرا ہے کیا نہیں بکرا ہم کہیں اس کے ساتھ نہیں کھڑے ہوئے ہیں اب رہا سوال آپ کے بچے کا جو دو مہینے کا بچہ وہاں ڈیت کر گیا ہے چار مہینے کا بچہ بچہ ہے دو مہینے کا ہو چار مہینے کا ہو چار مہینے کا نہیں پانچ مہینے کا مان لیتے ہیں وہاں اگر سرکار کو پتا ہے کہ یہاں دھرنا پردرشن ہو رہا ہے دنیا بھر میں جب انہا ہزارے کا اندولن چلا تھا تو وہاں ڈسپینسریاں بھی کھولی گئی تھی وہاں میڈیا بھی چاروں طرف سے گھوم رہی تھی اور پورا مینج تھا وہ کیا شاہین باغ میں ایک ہسپیٹل نہیں کھولا جا سکتا تھا کہ اگر یہ اپنے حق کے لیے بیٹے ہیں تو ایک ہسپیٹل کھول کر کے یہ تو آپ نے نہیں ڈیمانڈ کر دی شاہین باغ میں پرمانٹ بچائے جا سکتا تھا مجھے اچھا لگتا آپ بولتے ہیں جو سڑک جام ہے وہ کھلنی چاہیے آپ نے تو بولا ادھر ہسپیٹل کھول دو سڑک کھولنے کی اپیل نہیں کریں گے آپ سڑک کھولنے کی اپیل نہیں کریں گے آپ اسپیٹل کھولنے چاہیے سڑک نہیں کھولنی چاہیے جو ہسپیٹل سامنے ہے جہاں لوگ جاتے جاتے مر جاتے ہیں پیچھے ایک فوٹو آئی ایمبولیز جام میں کھڑے رہی اسپیٹل سامنے ہے شہین باک کے سامنے اس دیش کا سب بہت بڑا اسپیٹل ہے آپ بولا اسپیٹل ہو گیا اسپیٹل کی سڑک نہیں کھولی ہو گیا ہو گیا نہیں سر یہ سچ ہے ہر چیز کا مزاق نمہ دنائے کریے آپ نے بولا اسپیٹل کھولی آپ سنیے اس بچے کا ہم کہتے ہیں کہ وہ بچہ دیش کے نام شہید ہو گیا دنکے کی چوٹ پہ ہم کہتے ہیں اور اگر آپ مرڈر کہتے ہیں تو اس کے مرڈر کی ذمہ داری بھات پاس سرکار پر جاتی ہے دلی سرکار پر جاتی ہے اس سے دادہ مور کچھ نہیں گیا سکتا ہے پبلک کہہ رہی ہے نو 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 سنویجے کیوں اس لیے کہ پیتالیس دن سے دھرنا چل رہا ہے سرکار کا ایک بھی نمائندہ ان سے بات کرنے کے لیے نہیں گیا ہے یہ میں بولنا چاہتا ہوں پبلک بھی ریاکٹ کرنا چاہ رہی ہے ایک سکت سویت پاترہ آپ چالیس سیکنڈ بولیے پھر میں آپ کے باز آ رہا ہوں پھر میں آپ کے باز آ رہا ہوں ستیش پرکاش بھی ہمارے ساتھ ہیں دیکھیں ابھی مولانا صاحب نے کہا کہ وہاں بچے کی حتیہ ہو گئی کیونکہ وہاں ارون کیزیوال نے ہوہلا کلینک نہیں کھولا تھا وہ صحیحن باگ ایک کالونی ہے نہیں وہ کہے اسپطال کھولی ہے تو وہ مہلا کلینک نہیں ہے کھلا ہے کیا مہلا کلینک نہیں ہے مجھے میں نہیں پتا ہے مجھے تو پتا ہے کہ ارون کیزیوال نے کہیں مولانا صاحب رکھ جائیے چلو چلو دیکھیں ایک ویڈیو سامنے آئی تھی جہاں پر شہین باک کی ماتائے کہہ رہی تھی ہم تو کربلا بنا دیں گے اس ریگستان میں ہمارے بچوں نے خون بہایا ہے ہم یہاں پر بھی کربلا بنائیں گے یہ کس پرکار کا ناریٹیو ہے یہ جو فنڈمنٹلسٹ اسلامیزم کو سامنے لانے کی کوشش ہو رہی ہے یہ بہت ہی ڈراؤنا والا بھی شہر ہے کیا سیاست کے چلتے یہ سب کچھ ہو رہا ہے کیا جو پرویش ورما نے بولا کہ ایک کمیونٹی جاگ جائے نہیں تو یہ گھر میں گھس کے ماریں گے کیا وہ بھی سیاست تھی میں اس کا جواب دیتا ہوں کیونکہ دلی کا چھراب چل رہا تھا دیکھئے پہلے تو پردان منٹری نے کیا کہا پردان منٹری نے بولوں گا دیکھئے پہلے پردان منٹری نے کہا یہ سائیوگ نہیں پریوگ ہے آپ کو سمجھنا پڑے گا یہ پریوگ کیوں ہے آپ یاد کر یہ شہبانوں کے کیس میں کس پرکار سے بلیک میلنگ ٹیکٹکس یوز کر کے سپریم کورٹ کے ورڈک کو بڑیاں بڑیاں کو مرے ہوئے ستر سال ہوگے یہ کیا بھاشا ہے یہ کیا بھاشا ہے